لاور آئی کورٹ نے ان کی درخواست زمانت پر تحریدی فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ پندرہ کلو ہیروین کا کیس ہے لیکن رمانی نہیں لیا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ شریک ملزموں کی ٹرائل کورٹ میں زمانت ہو سکی ہے اسے بھی چیلنج نہیں کیا گیا رہائی کے بعد رانا صنعولہ نے پریس کانفرنس کی اور بولے کہ این ایف نے اپنے گودام سے ہیروین نکال کر میرے خاتے میں ڈالی پنشیات کی براندگی کی کوئی ویڈیو نہیں میں نیٹورک چلا رہا تھا تو اس کو اب تک پکڑا کیوں نہیں گیا رانا صنعولہ حکومت نے رانا صنعہ کی رہائی کے خلاف اپیل کا فیصلہ کیا ہے پھر دو ساشی قوان کہتا ہی کہ رانا صنعہ موقع پر رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے ان کے جسمانے ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں تھی پندرہ کلو ہیروین کا تھوڑا سا سیمپل ہی موائنے کے لیے بھیجا جاتا ہے پھر دو ساشی قوان راول پنڈی میں رہنما نون لیگ مفتہ اسماعیل کو بھی اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا اور اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی نون کے رہنما اور پنجاب کے سابق سبائی وزیر قانون رانا صنعہ اللہ رانسہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے باقور صویرہ کو وقت دیا یہ کہے گا کہ شہریار افریزی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی رہائی اس لیے ممکن ہو پائی کیونکہ یہ زمانتوں کا موسم چل رہا ہے اس پر آپ کو کومنٹ لینا چاہیں گے ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ این ایف زمانت کو چیلنج بھی کرنے جا رہی ہے اس پر کیا کومنٹ کریں گے آپ دیکھیں جی وہ جو مرجی کہتے رہے ہیں عدالت نے جو ہے وہ کیس کے حقائق کو دیکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا جو ہے یہ تنس ہے عدالتِ عالیہ کے اوپر اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف شہریار افریزی صاحب کے خلاف اور فردوس آسے قوان صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کے لیے اپلائی کیا جائے آپ کی اور مفتا اسماعیل صاحب کی دونوں کی زمانت جو ہے اور رہائی جو ہے وہ عمل میں آ چکی ہے تو آپ یہ تو بڑا نون لکھ کیلئے بڑا ایک اچھا ٹائم چل رہا ہے تو آپ کبھی یقیناً عدالتوں پر اعتماد بڑا ہوگا تو اب آگر عدالتی فیصلہ آگے چل کر کچھ ایسا آتا ہے کہ جو بظاہر آپ کی فیور میں نہیں بھی ہو تو آپ سے خیر مقدم کرتے رہیں گے دیکھیں جی اس میں عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے اوپر ایک قانون کے دہرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے جس سے کوئی تضہیق کا پہلو جو ہے وہ نہ نکلے آپ کسی فیصلے سے متفق ہو سکتے ہیں اور کسی فیصلے سے متفق نہیں ہو سکتے لیکن ایسی گفتبو جو کہ قدریہ کے جو ہے وہ احترام میں فرق لائے وہ بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جو اچھے فیصلے ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ حسرہ گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ ازادانہ طور پہ جو ہے وہ فیصلے کرے گی اور یہ انتقامی کاربائی جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف ملے گا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جج ارشد ملی کی ویڈیو کیس کے سلسلے میں ایف آئی اے نے کل آپ کی پارٹی کے مرکزی سیکریٹیٹ پر چھاپا مارا مگر اسے پہلے اتا تارڈ کو بھی نے طلب کیا تھا جس پر وہ پیش نہیں ہوئے تھے اب اتا تارڈ صاحب کو آج جبکے پرویز رشیط اور عظمہ بخاری کو تیس دسمبر کو بھی نے طلب کر لیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آئندہ اس طرح کے شاپوں سے بچنے کے لیے لیگی کارکن قانون نافذ کرنے والے داروں سے تعاون کریں گے دیکھیں ایف آئی اے کا یہ جو آج کا ریڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر ضروری ہے جب ان لوگوں کو طلب کیا گیا تھا تو ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ اس بارے میں سوال جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا کسی بھی سیاسی جماعت کے مرکزی دفتر کے اوپر اس طرح سے داخل ہونا اور وہاں سے پھر ان کو ملا بھی کچھ نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی اداروں کی جو ہے وہ انتہائی نامناسب غیر جمہوری اور انتقامی کاروائی ہے اور جو ادارہ یہ کاروائی کر رہا ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ سربراہ کے نئے سربراہ جو واجز زیاد صاحب ہیں تو ان کے تائنات ہونے کے بعد ہم اسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب شاید ایف آئیے جو ہے وہ اس ٹیسل کی کاروائیاں کرے گا بہت بہت شکریہ سنواللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے